ہمارے پاس ہمارے پاس ہیمبرل شیفٹ فریکچر اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو شیفٹ ہے اس کے فریکچر کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کر لینا ہے تو سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے ہر جگہ ہر جگہ یاد رکھنی ہے کہ مینی ملی ڈسپلیس فریکچر کلوز فریکچر سیمپل فریکچر یہ بار بار جہاں تین چار ورڈز ہیں یہ آئیں گے اور ان کو کیسے ٹریٹ کریں گے فریکچر کو انڈسپل فریکچر کو انڈسپلیس فریکچر کو یا نزپلیس فریکچر کو فریٹ کر رہے ہوں گے اور وہ کونسا میتھرڈ ہوتا ہے جب ہم لوگ سپلنٹ لگا دیتے ہیں دو سے تین ہفتے کے لیے تو یہ ہمارے پاس سیمپل کلوز فریکچر جو ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے یعنی اب یہ اس فریکچر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھی جو فریکچر ہوگا اپروکزیمل سائٹ پر اگر ہمنا پاس undisplaced minimally displaced ہو تو conservatively treat کریں گے یہاں بھی ہو تب بھی ویسے ہی کریں گے یہاں بھی ہو تب بھی ویسے ہی کریں گے تو اگر آپ کو پاس exam میں یہ question آ جائے تو آپ نے خود سے بھی دیکھ لینا ہے اور خود سے بھی points بنا لینا ہے کہ پہلا point آپ نے لکھ دینا ہے کہ جو undisplaced minimally displaced fracture simple fracture یا close fracture ہو اس کو ہم کس طرح treat کریں گے ہم لوگ conservatively treat کریں گے conservatively کے پھر آگے آپ ڈیٹیل میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم splints پناتے ہیں کاسٹنگ کرتے ہیں sling لگاتے ہیں کتنے time کے لیے لگاتے ہیں two to three weeks کے لیے لگاتے ہیں پھر اب shaft کا fracture ہے operative treatment ہم کب indicate کرتے ہیں پیشنٹ پہ جب یہ سینٹر میں ہمارے پاس کوئی بھی ویسکولر انجری ہونے کا خطرہ ہو یا پیشنٹ کو multiple injuries ہوئی میں ہو یعنی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کوئی motorcycle accident ہو ٹھیک ہے road traffic accident ہو اس کا ہاں ٹوٹ گیا ہو تو ظاہر اس کو multiple injured patient ہے اس کو سر میں بھی چوٹ آئی ہوگی ادھر ادھر بھی چوٹ آئی ہوگی تو اس کو ہم کیا کریں گے operative operation کی طرف لے کر جائیں گے ٹھیک ہے اور operation کے اندر سب سے زیادہ جو decision ہے کس کا لیا جاتا ہے open reduction internal fixation یہ تو آپ نے بات رٹ لینی ہے بار بار یاد رکھنی ہے humerus کی اوپر ہم لوگ کونسا decision لیتے ہیں open reduction internal fixation بار بار میں آپ کو یہ بات یاد کراتی رہوں گی اور جب بھی ہمارے پاس femur کا ہوتا ہے تب بھی ہم open reduction internal fixation کرتے ہیں لیکن اگر multiple injured patient ہو اور femur کا fracture ہو اس کو تو ہم کیا کریں گے external fixation وغیرہ use کریں گے یعنی externally اس کو لگائیں گے تاکہ اس کو surgery کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ second hit کا خطرہ نہ ہو سیکنڈ ہٹ کیا ہوتی ہے کہ surgery کی وجہ سے اس کو دوبارہ کوئی injury نہ ہو کیونکہ surgery as it is injury ہی ہوتی ہے tissue کی وہ کرتے تو ہم لوگ fracture کو reduce کرنے کے لیے لیکن ہم لوگ بھی تو cut لگاتے ہیں تو ظاہرہ دوبارہ injury ہوتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات گات کر آ دی ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہم لوگوں نے humerus کی کس طرح treat کرنا ہے open reduction internal fixation لیکن دوسرا method بھی موجود ہے جس کے اندر کہتے ہیں ہم intra medullary nailing کرتے ہیں intra medullary nailing کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سارا nail جو ہے وہ ہم لوگ medullary cavity کے اندر proximally ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں intra medullary nailing یہ intra medullary nailing جو ہے نا میں آپ یہ زیادہ تر کہاں پہ use ہوتی ہے femur کے اندر use ہوتی ہے femur کا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کم ڈیسیجن لیا جاتا اگر ہیومرس کا فریکچر ہو ہیومرس کا فریکچر ہو تو یہ جو ڈیسیجن ہے یہ والا بیسٹ ڈیسیجن ہے ٹھیک ہے یعنی internal fixation screws and plates کو لگا کے پھر ہم لوگ complication کیا ہوسکتے ہیں ہیومرس کے شیفٹ کا فریکچر ہو non-union یعنی ہمارے پاس جو فریکچر ہے وہ جھوڑے ہی ریڈیل نرف پالسی یہاں سے کونسی ریڈیل گروف سے نرف پاس ہو رہی ہوتی ہے obviously ریڈیل نرف ہو رہی ہوتی ہے ریڈیل نرف پالسی ہوتا ہے ریڈیل نرف پالسی کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے hand drop ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ deformity آدھتی ہے اس کے بعد آپ نے دیسٹل ہیومرس فریکچر یعنی اب اس اور لیٹرل کنڈائل ہوتا ہے ہمارے پاس ٹرکلیر ہوتا ہے جو کہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے علنا بون اور جو کیپیچولم ہوتا ہے وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے ہمارے پاس ریڈیل کے ساتھ جو علنا ہے علنا اور ٹرکلیل کا آرٹیکولیشن ہے اس کے ریزلٹ میں فلیکشن اور ایکسٹینشن ہوتی ہے ہم لوگ اپنی البو کو فلیکس کرتے ہیں اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور جو کیپیچولم ہے وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے ریڈیل کے ہیڈ کے ساتھ اور اس کے ریزلٹ کے اندر ہمارے پاس کیا کونسی مومنٹ آدھی ہوتی ہے پرو نیشن سپی نیشن تو یہ ساری بات یہ لکھی ہے کہ دیسٹل میں کہتے ہیں بہت لیس کومن ہوتے ہیں جو ٹروکلی ہوتا ہے وہ میڈیل کولم آرٹیکولیٹ کرتا ہے النا کے ساتھ اور فلیکشن ایکسٹینشن کے اندر ہیڈ کے ساتھ اور پرو نیشن سپی نیشن میں ہیڈ جو ہوتے ہیں جو دیسٹل ہیمریس کے فریکچرز ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں آپ کنڈائیلر کیسے ہوں گے انٹر کنڈائیلر یعنی دو کنڈائیل کے درمیان میں فریکچر ہو تو کیا ہوگا انٹر درمیان کے اندر کنڈائیل کے تو انٹر کنڈائیلر دوسرا ہوتا ہے تی شیف اور وائے شیف یہ ہمارے پاس فریکچر ہوا یہ ہے وائے شیف اور نیکس پہ ہمارے پاس فریکچر ہے تی شیف یہ ہمارے پاس دو فریکچر ایک میں آپ بات لیے کر دوں کہ یہ فریکچر یعنی دیسٹل ہیمریس کا فریکچر بھی ہمارے پاس کب ہوتا ہے جب بھی ہم فال کرتے ہیں آؤ سٹرچ ہینڈ کیو پر نیکس اس کی مینجمنٹ ہے مینجمنٹ میں سیم آپ نے پہلا پوائنٹ یہ یاد رکھ ہے کہ کوئی بھی ڈسپلیس یا منیمالی ڈسپلیس یا ان ڈسپلیس فریکچر اس کو نون آپ ریٹیو کرتے ہیں اگر ڈسپلیس ہو اس کو اپن ریڈکشن انٹرنل فکس سے کرتے ہے اور خاص طور پہ جب elderly کا کوئی ہمارے پاس کیس آج آج آسٹیو پروسیس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی آرٹیفیشل جوائنٹ ریپلیس منٹ کرتے ہیں جس کو ہم لوگ نے لازٹ میں بھی پڑھا ہے ہم آدھا آرث 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 پلاس ٹھیک ہے یعنی آدھا ہم